احتساب عدالت میں پیشی سابق وزیر اعظم نواز شریف جاتی عمرہ سے اسلام آباد روانہ ہو گئے گھر سے نکلتے کارکنوں کی نواز شریف کی حق میں نارے بازی پھولوں کی پتیاں بھی نچاور کی پنجاب انیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ سابق وائز چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران سمیر چھ ملزموں کو ایک مرتبہ پھر احتساب عدالت پیش کر دیا گیا ملزموں پر بڑے پیمانے پر بے زافتگیوں کا الزام ہے سینٹ کی دو خالی نشستوں پر زمنی الیکشن امیدواروں کے خلاف اپیرے دائر کرنے کا آج آخری روز امیدوار الیکشن کمیشن کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں الیکشن پندہ نومبر کو پنجاب اسمبلی میں ہوگا ٹیپلز پارٹی کا نون لکے امیدوار کی حمایت کا فیصلہ ذرائع کا دعویٰ ٹیپلز پارٹی جلد بازابتہ اعلان کرے گی مسلم لکنون کے سعود مجید و سائرہ افضل تار اردوار میں شامل سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کے خلاف گیپکو میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس پر سماعت آج احتساب عدالت نے بیانات کلم بن کرنے کے لیے گواہان کو طلب کر رکھا ہے ملزیمان میں ابراہیم مجوکہ، حشمت علی قاسمی، شاہید رفی، سلیم عارف، ملک محمد رضی عباس، دیگر شامل احتساب عدالت کے جنجم الحسن کیس پر سماعت کریں گے لڈی اے کی شعبہ ٹاؤن پلاننگ کا آپریشن جہور ٹاؤن اور لام اکبار ٹاؤن میں متدد غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا گیا نقشہ قانون کی خلاف ورزی پر فلوٹ سرب مہر کر دیا گیا باکمال لوگوں کے لا جواب کارنا میں اب کی بار سامان نہیں مسافروں کو ہی بھول گئی پی آئیے کی پرواز 36 مسافروں کو جدہ ہی چھوڑ کر لاہور پہنچ گئی پرواز مقررہ وقت سے تین گھنٹے پہلے ہی روانہ ہو گئی انتظامیہ نے جدہ ائرپرڈ پر بیاروں مددگار چھوڑ دیا مسافروں کی دعایاں حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ وزیراعظم نے پنجاب کے نئے بلدیاتی نظام کی منظوری دیری سینئر وزیر عبدالعیم خان کی بھی تصدیق نئے بلدیاتی نظام کے تہر تحصیل اور سٹی ڈسٹرک گارنمنٹ قائم ہوگی شہری علاقوں میں ٹاؤن کانسل اور دہی علاقوں میں ڈسٹرک کانسل خاتم تحصیل اور سٹی ڈسٹرک کا حکومتوں میں میئرز کے انتخابات براہ راست جماعتی بنیاد پر ہوں گے پولیس بلدیاتی نمائندوں کے ماتحت نہیں ہوگی سولیڈ ویسٹ منجمنٹ واسا ڈیویلپمنٹ آثورٹیز پی ایچے بلدیاتی حکومتوں کے ماتحت ہوں گے مساودہ کانون کی تیاری پر کام شروع مساودہ کانون پنجاب کا بینہ اور پھر پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا مہنگائی کی وجہ سے ہر پاکستانی پریشان ہے ہم نے حکومت کو بارہا سودی نظام ترک کرنے کا کہا ملک میں ٹیکس دینے والوں کی تعداد آٹھ لاکھ سے کچھ زائد ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا موڈل ٹاؤن میں اشائیہ سے خطاب کہتی ہے اللہ کی برکت کیسے آئے گی ملک میں ناموس رسالت محفوظ نہیں حکومت کو چاہیے تحافظ ناموس رسالت کی علم بردار بنی پی ٹی آئی کا منصور عوام کو گھر ملازمتیں انصاف اور اختیارات کی نچری سطح پر منتقلی ہے وزیراعظم عمران کان کے سعودی عرب اور چین کے دوروں سے پاکستانی معجیت ختم کرنے میں مدد ملے گی گورنہ پنجاب چودلی محمد سرور سے سپیکر خیبر پختون کا اسمبلی مشتاق احمد غنی کی ملاقات سینٹ کی نشست پر پی ٹی ای امیدوار ولید اقبال اور سیمی ازہدی نے بھی ملاقات کی سبزہ زار میں ڈالفین اہلکار کی فائرنگ سے نیم پاگل نوجوان کی حلاقت کا معاملہ پولیس افسران ایک بار پھر پیٹی بھائی کو بچانے کے لیے کوششان اپنی جان گوانے والے امیر کے خلاف ہی ڈالفین اہلکاروں پر حملے کا مقدمہ درج کر لیا اقدام میں قتل کی دفاع شامل کی گئی اہلکاروں نے اپنے دفاع میں گولی چلائی نیم پاگل چکس کو روکا تو چھوڑیوں کے وار کر دیئے امیر کو ڈرانے کے لیے زبین پر بھی فائر کیا ایف آئی آر کا مطل پولیس کی ایف آئی آر میں امیر کے قتل کا ذکر تک نہیں تمام ثبوت اور پوٹیج کے باوجود پولیس نے امیر کے قتل کا مقدمہ درج نہ کیا مقتول کے والد اجاز کی ڈالفین اہلکار کے خلاف مقدمے کے لیے درخواس پر تحال کوئی کارروائی نہ ہو سکی مقتول امیر کا پوسٹ موٹر مکمل واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں دستیاب پوٹیج کا جائزہ لیا جا رہا ہے ایس پی اکبال ٹاؤن مقتول کے لوہیکین پر تشدد کی نئے پوٹیج منظریہ پر پوٹیج میں ایس پی اکبال ٹاؤن کو مقتول کے چچا پر تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے احتجاج اور دھرنے میں توڑ پھوڑ شہر پسند ناصر کے خلاف گھیرہ تنگ بابو سابو چوک میں توڑ پھوڑ کرنے پر اکبال ٹاؤن پولیس نے 35 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا مقدمہ درج تانہ شیرہ کوٹ میں 27 افراد کے خلاف مقدمہ درج موڈل ٹاؤن میں تین روزہ ڈاچی آرٹس اینڈ کرافٹس فیسٹیول دیدہ زیب زیورات خوبصورت نقشو نگار سے مزین برطن توجہ کا مرکز کڑھائی سے مزین ملبوسات شالز اور گھیلو جستکاری کے شہکاروں نے حاضرین کے دل محلیے موسیقی